السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ فی الوقت جو ہندوستان کے حالات ہیں اور جو لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے تو اس صورت حال کا بہت سارے دکاندار فائدہ اٹھاتے ہوئے اشیاء کو یعنی دکان کے سامان کو بہت زیادہ قیمت پر بیچ رکھے ہیں تو اس صورت میں کیا ایسا کرنا ان کا درست ہے دیکھئے ابھی حالات واقعی بہت زیادہ نامناسب ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بالخصوص جو غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس صورت میں اگر دکاندار قیمت ڈبل تبل ریٹ سے صرف نفع خوری کے لئے کر رہا ہے نفع کمانی کے لئے کہ میں بہت زیادہ ایسے حالات کا فائدہ اٹھا کر پیسہ کمالوں گا تو اس کا یہ کرنا درست نقی ہے ایسے وقت میں تو آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مدد کرے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدین شریف اور عرب میں قہد پڑا تھا لوگ بہت زیادہ پریشان تھے لوگوں کے یہاں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اس صورت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہار ملک سے بہت سارا غلہ منگوایا جب تاجیروں کو بیپاریوں کو پتا چلا کہ آپ غلہ منگوا رکھے ہیں تو سب آپ کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ اے عثمان یہ غلہ ہمیں بیج دو حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ تم اسے کیوں لینا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے اور زیادہ قیمت پر بیچیں گے اس لئے کیونکہ اس سے نفع بہت زیادہ ہمیں ملے گا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ غلہ اسی کو بیچوں گا جو مجھے اس کی سات سو گناہ قیمت دے یعنی جس قیمت سے میں نے خرید آئے اس سے سات سو گناہ زیادہ مجھے قیمت دے تو سارے تاجیر حیرت سے ایک دوسرے کے موہ تکڑے لگے اور کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنی قیمت کون دے گا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اتنی قیمت مجھے میرا رب دے گا اور پھر آپ نے اس سارا غلہ غریبوں میں حاجت مندوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جب رب کی بارگاہ میں کوئی چیز خرچ کی جائے اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز لٹائی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بدلہ سات سو گناہ تک دیتا ہے تو گویا اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسری کے مدد کریں نہ کہ موقع کا فائدہ اٹھائے